علیبی اگلا سوال ہے عیدِ قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت عیدِ قربان کی قربانی جو ہے آل مست امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنتِ مواققہ ہے واجب نہیں ہے صرف ہنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پر دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے سنب ابن ماجہ میں حدیث ہے المستدرلی حاکم کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے ہیں تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے اس کی وجہ سے امام عنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عیدِ قربان کی قربانی واجب ہے لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فاہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے سلف کے فاہم کے مطابق نہیں صحابہ کے فاہم کے مطابق نہیں سلف تو امام عنیفہ بھی ہیں انہوں نے فاہم غلط لے لیا ہے تو سلف کے فاہم سے مراد ہے صحابہ کا فاہم صحابہ کا فاہم یہ ہے کہ مسنف عبد الرزاق میں اور سنالکبرہ البائی حقیق کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوچ کے عیدِ قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں تو عیدِ قربان کی قربانی سنت ہے واجب نہیں اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی یہ سنت ہے واجب نہیں ہے رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت میں اختلاف ہے بارلل آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ بانی جاتی ہے یہ روایت تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے جیسے کئی ایک موقعوں پہ آب علیہ السلام کا جسنا فرمان ہے کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو داڑیوں کو رنگوں یہ ترغیب دلانے کے لیے ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بڑھ کے مولا علیہ السلام نے داڑی نہیں رنگی یہ سفید ہی رکھی ہے جواز کی حد تک یہ قائد مدب جائز ہے تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے یعنی پندرہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو میں نے تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے نبیل اسلام نے بڑے احتمام کے ساتھ کی ہے حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے دوہزار نو سو پچاس جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جاروں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے وہ بھی حسن درجہ میں اور رہی غدیر خم کی حدیث وہ تو حجات الودا کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں وہ مسلم شریف میں سکس ڈیبل ٹو فائیو سے سک ڈیبل ٹو ایٹ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سکس ٹو ٹو نائن فائیو زیرو انتیس سو پچاس دوہزار نو سو پچاس جعبہ بن عبداللہ سے وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جعبہ بن عبداللہ آلماس نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باکر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس امام باکر حضرت حسین کے پوتے تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو امام باکر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام باکر سے امام جعفر صادق نے بیان کی ہے اور دو واسطوں سے امام مسلم نے لیے تو امام باکر کہتے ہیں کہ جعبہ بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے ہوں کہ نبی الاسلام نے حج کیس طرح کیا تھا تو وہ حج کی عالموں سات آٹھ صفوں پہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں دوہزار نو سو پچاس اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبی الاسلام کے حج پہ یہ امام باکر نے روایت کیا ہے ان سے امام جعفر نے سنی ہے اور پھر بعد میں دو واسطوں سے امام مسلم نے لیے اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی الاسلام نے سو اوٹ منگوائے حجات الودا کے موقع پر 63 اوٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پر اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں آپ نے پورے سال ایک ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے اور اس کے بعد جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ سو کے سو اوٹ نہر ہو گئے تو نبی الاسلام نے حکم دیا کہ ہر اوٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور وہ ساری سو کی سو بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے اور پھر جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی الاسلام نے ایک دسترخان پر بیٹھ کے تناول فرمایا ٹھیک ہے جی تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی نبی الاسلام کے آخری حاج کا بیان حجت الودا اس سے بھی یہ بات پتا چلی کہ نبی الاسلام نے اس سنت کا بڑا احتمام کی ہے لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں رہے چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے بھئی سنت ہے کریں گے البتہ یہ ٹیکنیکل بیسیں اس لیے کی جاتی ہیں جب ہنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفیس کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ ولادہ سے اپنی قربانی کرے گی فلان کرے گی اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اس لیے پھر یہ بیسیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سنت ہی ہے واجب نہیں ہے لیکن سنتِ مواقدہ ہے سنتِ دائمہ متواترہ متواتر متواتر اور مسلسل بھی ہے ٹھیک ہو گیا جزاکو اللہ